شاہین آفریدی نے اپنے ہونے والے سوسر کی بات کیوں نہ مانی؟ شاہین آفریدی نے وجہ بتائی ہے کہ انہوں نے اپنے ہونے والے سوسر شاہد آفریدی کے کپتانی نہ لینے کے مشورے کو کیوں نہیں مانا؟ شاہین آفریدی کا کہنا ہے کہ ان کی لالہ سے کپتانی کے موضوع پر بات ہوئی تھی جس پر انہوں نے یہ مشورہ دیا تھا کہ کپتان بننے کا فیصلہ ابھی نہ کرو شاہین آفریدی کا خیال تھا کہ کپتانی سے شاہین آفریدی کی باولنگ متاثر ہو سکتی ہے دوسری طرف شاہین آفریدی کا موقف یہ ہے کہ جب انسان کو موقع بلے تو اس سے ضرور فائدہ اٹھانا چاہیے شاہین آفریدی کہتے ہیں کہ لاہور کلندرز کی کپتانی ایک چیلنج ضرور ہے مگر محمد حفیظ اور فخر زمان کی ٹیم میں موجود کی سے آسانی ہوگی شاہین آفریدی کا کہنا ہے کہ لاہور کلندرز فرنچائز نے انہیں بہت پیار دیا ہے کہ جو چیزیں انہیں چاہیے تھیں وہ لاہور کلندرز نے مہیا کی اور ان پر اعتماد کا اصحار کیا یاد رہے کہ چند روز قبل پاکستانی کرکٹیم کے سابق کپتان بوم بوم لالا شاہد آفریدی نے اپنی ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ ان کی شاہین آفریدی سے بات ہوئی تھی تو انہوں نے انہیں کپتانی لینے سے منع کیا تھا شاہد آفریدی کا کہنا تھا کہ انہوں نے شاہین آفریدی کو سمجھایا کہ آپ ایک دو سال رکھ جاؤ اور اپنی بالنگ پر بھرپور توجہ دو لیکن انہوں نے بات نہیں سنی کیونکہ وہ بھی آفریدی ہیں دوسری طرح پی ایس ایل سیزن سیون کے آغاز سے قبل کوئٹا گلیڈیٹرز کی ٹیم کو لگا ہے بڑا دھچکا پی ایس ایل سیزن سیون کے آغاز سے محض چند روز قبل کوئٹا گلیڈیٹرز کے پانچ غیر ملکی کرکٹرز اور کپتان سرفراز احمد کی والدہ اور اہلیہ عالمی بابا سے متاثر ہو گئی ہیں پاکستان سوپر لیگ کو بچانے کے لیے پاکستان کرکٹ بورڈ نے فیصلہ کیا ہے کہ اگر سکارڈ میں شامل بیس میں سے بارہ کھلاڑی بھی فٹ ہوئے تو میچ کھلا جائے گا دوسری جانے پاکستان کرکٹ بورڈ کی جانب سے کھلاڑیوں کے لیے ہوتیل میں بائیو سیکیور بابل بنایا جا رہا ہے جبکہ پہلی بار گراؤنڈ سٹاف کو بھی گھر جانے کی اجازت نہیں ہوگی گراؤنڈ سٹاف کے لیے کراچی کے ہائی پرفارمنس سینٹر کو بائیو سیکیور بابل میں تبدیل کر دیا گیا ہے واضح رہے کہ پاکستان سوپر لیگ کا ساتھویں ایڈیشن 27 جنوری سے نیشنل سٹیڈیم کراچی میں شروع ہوگا افتتاحی میچ میں کراچی کنگز کا مقابلہ گزشتہ سیزن کی چیمپین ٹیم ملتان سلطان سے ہوگا اس دوران پاکستانی کرکی ٹیم کے نائب کپتان وکٹ کیپر بیٹس مین محمد رزوان کو آسٹریلین کرکی ٹیم کی پاکستان آمد کا بے سبری سے انتظار ہے محمد رزوان نے ایک جذباتی پیغام جاری کیا ہے محمد رزوان نے اپنے ویڈیو پیغام میں کہا ہے کہ کینگرو ٹیم کی پاکستان آمد پر انہیں بے حد خوشی ہے محمد رزوان کہتے ہیں کہ آسٹریلیا کی کرکی ٹیم چوبیس سال بعد پاکستان کا دورہ کر رہی ہے محمد رزوان سمجھتے ہیں کہ آسٹریلین کرکی ٹیم کی پاکستان آمد کا احساس ابھی سے ہو رہا ہے یہ 2021 میں عمدہ پرفارمنس دکھانے والے محمد رزوان کا کہنا ہے کہ آسٹریلین کرکی ٹیم کو پاکستان کی پوری قوم خوشحامدیت کہنے کے لیے تیار ہے یاد رہے کہ آسٹریلین کرکی ٹیم تین ٹیس میچز تین ونڈی انٹرنیشنلز اور ایک ٹی ٹی انٹرنیشنل میچ کھلنے کے لیے مارچ اپریل میں پاکستان کا دورہ کرے گی